اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں لوگی کے کوفتے جس کے لئے ہم نے ٹاماتر پیاز ہری میو چدرک لہسون کا پیسٹ نمک ریٹ چیلی پاورڈر ہلدی پاورڈر اور زیرہ گول میرچ لونگ الائچی تیج پتہ اتنے سارے مسالوں کو ہم نے نکال کے رکھ لیا ہے اور ہم نے لے لیا ہے ایک کڑھائی کڑھائی کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے تو ہماری کڑھائی اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو ہم نے اس میں بیشن شامل کر دیا ہے ڈیر کپ بیشن ہم نے سامل کر دیا ہے اور ہم نے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے گولڈن کر لینا ہے بیشن کو ہم ایسے چلاتے رہیں گے کنٹینیو تاکہ ہمارا بیشن جلینا اور اچھے سے بھون جائے بیشن کی جگہ آپ بھونے چنے کا استعمال کر سکتے ہیں لے چلیے اب ہم نے بیشن کو نکال دیا ہے اور ہم نے ایک اسی کڑھائی میں جو ہم نے مسالے نکال کے رکھے ہیں وہ شامل کر دیا ہے اور ہم نے سارے مسالوں کو شامل کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کر دینا ہے تو پانی ہم نے ایک کپ پانی یوز کیا ہوا ہے اور اس کو ہم ڈھک کر اچھے سے کوک کر دیں گے اور ہم ٹاماٹر کا پیل اتار دیں گے اسے جب ٹاماٹر کو بڑا چواب کر کے ایسے رکھو گے آپ تو اس کا پیل بہت ایزلی اتر جاتا ہے تو ہم نے ان مسالوں کو اچھے سے کوک کر لینا ہے تو مسالے ہمارے اچھے سے کوک ہو چکے ہم اس کو ڈھک کر لو فلیم پہ کوک کر لیں گے اچھے سے تب جب تک ہم ایک لوکی لے لیتے ہیں اور اس لوکی کو ہم نے اتنا پارٹ میں کٹ کر لینا ہے آپ ایک لوکی یوز کر سکتے ہیں یا اپنی ضرورت کے حساب سے لوکی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے لوکی کو اچھے سے چھیل لینا ہے پہلے اس کے بعد میں ہم گریٹر سے اس کو گریٹ کر لیں گے تو لوکی کو ہم نے ایسے گریٹ کر لینا ہے تو لوکی ہماری اچھے سے گریٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اب ایک برتن میں اس لوکی کو رکھ دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے کیونکہ ہم کو اس لوکی کو بوائل کرنا ہے بہت ہی پاس منٹ کے لیے بس اور لوکی بہت اچھے سے بوائل ہو جائے گی جب تک یہ لوکی بوائل ہو رہی ہے ہم نے جو مسالہ تھنڈا کر لیا ہے اور اس کو مکسی کے زار میں ڈال کے ہم اس مسالے کو گریٹ کر لیں گے تو ایسے مسالہ بہت ہی سموت بن کر تیار ہو گیا ہمارا اور ہم نے لوکی کو بھی اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے اور اس کو ہم کس کے داب داب کے نہیں چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو اسے کسی چھنی سے پہلے چھان لیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو پانی پورا نکل جانے دیں یا پھر کسی سوتی کپڑے میں اس کو ڈال کے اور چھان سکتے ہیں تو لوکی اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے اور ہم اس میں شامل کر دیں گے بھونہ ہوا بیسن جو ابھی ہم نے بھون کے رکھا ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں ریٹ چیلی پاورڈر شامل کر دینا ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں کوئی بھی پانی یوز نہیں کرنا ہے بس اس کو ہم ایسے ہی مکس کریں گے اور اگر یہ گیلہ لگ رہا ہے آپ کو تو آپ اس میں تھوڑا سا بیشن اور شامل کر سکتے ہیں ایسے ایسے کر کے ہم اس کے بول بنا لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے اچھے سے ایسلی بن جا رہا ہے اور یہ ایسا کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے کہ یہ پکانے پہ ٹوٹےنا اور بہت ہی سموتھ بھی رہے تو ہم نے ایک برطن میں اوائل ڈال دیا ہے اور اس میں اس کو سارے بول کو ہم نے فرائی کر لینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے سے بول فرائی ہو رہے ہیں اور ہم پہلے اس کو ہائی فلیم پہ کوک کریں گے ایک منٹ کے لیے اور پھر آرام سے میڈیم ہائی پہ اس کو کوک کر لیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے بول کو اچھے سے ایک کلر آنے دینا ہے جیسے بول اچھے سے گولڈن کلر کا ہو جاتا ہے تب ہم نے ان سارے بولوں کو نکال دینا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کوفتے کتنے اچھے سے کوک ہو رہے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے ایسے سنیکس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یا پھر آپ چاہیں تو اسے کواب کا شیف دے کر بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے سارے یہ دیکھئے ہمارا اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور کافی کرسپی بھی بنا ہوا ہے ابھی ہم نے اس میں سے کڑائی سے اوائل کم کر لیا ہے کیونکہ ہمیں کم اوائل یوز کرنا ہے آپ اپنے کھانا کھانا اسے ساتھ ہم نے تھوڑا سا ہرامی چوپ کیا ہوا ڈال دیا ہے اور جیسے یہ ہرامی اچھے سے کوک ہو گیا ہے ہم نے اس میں کری پتہ شامل کر دیا ہے اور کری پتہ بھی اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں جو مسالہ ہم نے پیوری بناتے رکھ ہے وہ شامل کر دینا ہے کیونکہ ہم نے بہت کم آئل یوز کیا ہوا ہے تو آئل آپ اپنے ہزار سے یوز کر سکتے اور یہ پیوری جو ہم نے بنا کر رکھی یہ بہت ہی سموت اور بہت ہی سوفت سی پیوری بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلر بھی کتنا اچھا ہے تو ہم اس کو ایک دو منٹ کے لئے اچھا سکتے لیں کیونکہ یہ آلیڈی کوک ہے تو اس پہ ہم اس کو بہت ہی بس ایسے نورمل کوک کر لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو گیا ہے پوری طور سے ہم نے اس کو جیسے ہلکا سا کو جاتا ہے تب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھے سکتے کوک ہو رہا ہے تو ہم اس میں یہ بال شامل کر دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے اچھے سے کوک ہو رہا ہے اور گیس کی فیم کو ہم لو رکھیں گے اور سارے بال جو ہم نے بنا کی رکھیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم پاس سے چھے منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اچھے سے پانی گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر گریوی زیادہ چاہتے ہیں تو پانی تھوڑا بڑھا سکتے ہیں ادھر وائز آپ اپنے حساب سے گریوی رکھ سکتے ہیں اور آئل بھی ہم نے بہت کم یوز کیا ہے کیونکہ زیادہ آئل بہت ہی نقصان کرتا ہے تو ہم نے سوچا اب ہم کم آئل کا خانہ گنایا کریں گے تو اس لئے ہم نے آئل بہت کم یوز کیا ہے آپ اس کو بٹر کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں تو اس کو ڈھک کر کوک کریں سات آٹھ منٹ کے لئے تو کوفتے ہمارے اچھے سکھ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرو کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کریمی سا گریوی بنا ہوا ہے اور آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں روٹی یا چاوال کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چین کو سبسکرائب کریے گا آپ اپنے فیملی فرنڈز میں لازمی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اللہ